بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایسینشیل نولیج تقویم یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو کے اندر ٹاپ کر کرنے اس کا سیگمنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو میں نمبر ون پہ جو ہمارے پاس خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے ایشیا کپ کے حوالے سے کیا خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر اس کے بعد جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے پاکستان اور انگلینڈ کی ساتھ ٹی ٹوئنٹی کی سیریز ہونی ہے کیا خبریں اس میں نکل کر سامنے آ رہی ہیں بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر اس کے بعد جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے ٹرائنگل کی سیریز کو لے کر کیا یہ سیریز ہونے جا رہی ہے کس طرح کا وینی ہو رہا ہے یہ تمام باتیں کریں گے اس ویڈیو کے اندر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل نوٹفیکشن کو ضرور آن کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے نمبر اپنے نمبر ون پر بات کرتے ہیں ایشیا کپ کے حوالے سے ایشیا کپ کے حوالے سے جو یہ خبر نے نکل کر سامنے آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں کہ یہ میچ جو ہونے تھے سٹارٹ ہونا تھا ایشیا کپ وہ ہونا تھا ستائیس اگست سے لے کر یارہ ستمبر تک یہ میچ چل لے تھے لیکن بیسیکلی پاکستان نے ہوسٹ کرنا ہے انگلینڈ کو اگینسٹ سات ٹی ٹوئنٹی اس کے لیے مسئلہ یہ آ رہا تھا پھر ہم نے ستمبر کے انڈ کے اندروں ان کو جو ہے ٹرائنگل سیریز کے لیے بھی ہم نے دکھا ہوا تھا تو ادھر بھی پی سی بی پریشان تھا کہ کس طرح ہم جائیں گے کیا سیچویشن بنے گی تو اس کے لیے ایک تو پاکستان کرکٹ بورڈ ہو گیا دوسرا سی لنکن کرکٹ بورڈ اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ خاصوصا بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ اس میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ اور پاکستان کرکٹ بورڈ دونوں کا یہ ماننا ہے کہ ایشیا کا تھوڑا پہلے ان کی ڈیٹس کو تھوڑا چینج کیا جائے تھوڑا پہلے لائے جائیں تو اب بھی جو یہ خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں کہ اب جو ایشیا کرکٹ کونسل ہے انہوں نے اس کا جو شیڈول ہے وہ کافی چینج کر رہے ہیں چوبیس اگستے یہ اب میچز ہوں گے ایشیا کپ کے چوبیس اگستے یہ میچ ہوگا اور جناب سات ستمبر تک یہ سیریز آپ کو مکمل ہوتی ہوئی مکمل دکھائی دے گا ایشیا کپ تو سلنکان کرکٹ بورڈ کے بھی کافی خواہش تھی کہ یہ سیریز تھوڑی پہلے ہو جائے یہ سیریز پہلے ہو جائے تاکہ ان کو اور کرکٹ کھلنے کا موقع مل جائے بھربور کیونکہ آگے انہوں نے بھی جو ہے ٹی ٹوینٹی بڑا ورلڈ کپ ہے وہ کھلنا ہے تو اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی ان کو لیٹر بھیجا ایشیا کرکٹ کونسل کو اور وہاں سے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے بھی ان کو بھیجا کیونکہ آپ کو زہری بات ہے معلوم ہے ٹرائنگل سیریز کے اندر پاکستان بنگلہ دیش اینڈ نیو زیلینڈ یہ ایک تین ممالک کی سیریز بڑی بھرکور ہوگی اصل جو مجھے لگتا ہے پاکستان اور انگلینڈ کی بھی سیریز اچھی ہوگی لیکن مجھے لگتا ہے جو یہی سیریز ہو رہی ہے ٹرائنگل سیریز اس میں ہماری اصل تیاری ہوگی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی پیچز ڈیفرنٹ پیچز ہیں چاہے انگلینڈ کی جیسے بھی پیچز ہیں پاکستان بھی بہت ڈیفرنٹ پیچز ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ جو اصل تیاری ہماری ہوگی وہ ٹرائنگل سیریز کے اندر ہوگی اگنسٹ نیو زیلینڈ جو ہونا ہے نیو زیلینڈ کے اندر جو ہونی ہے سیریز تو مسئلہ یہ آرہا تھا ایشن کرکٹ کونسل کو ان کو ابھی یہ وینیو ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا کیونکہ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ سلنکا کرکٹ بورڈ ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہم ہی ہوسٹ کریں اردر سے جو خبریں نکل کر اس وقت سامنے آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں کہ بنگلہ دیش چاہ رہا ہے کہ ہم ہی ہوسٹ کریں اور انہوں نے اتنی تصدیق بھی کر رکھی ہے کہ ہم ہی ہوسٹ کریں گے اس کو کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بنگلہ دیش کرنا چاہتا ہے ہوسٹ اگر بنگلہ دیش کے بعد یہ ہوسٹنگ چلی گئی تو جتنا بھی اس کا جو انکم ہوگی جتنی بھی اس کا پروفٹ ہوگا سارا زیری بات ہے بنگلہ دیش کو جائے گا اور سلنکا کرکٹ بورڈ ایسا کرنا نہیں چاہ رہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو کرکٹ ہو رہی ہے یہ ہماری ہاں ہی ہو جائے کیونکہ ہمیں ہوسٹ مل رہا ہے تو ہم ہی ہوسٹ کرنا چاہے لیکن ایک خبریں یہ بھی نکل گا سامنے آ رہی ہیں کہ سلنکا کرکٹ بورڈ یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اسے ہوسٹ کر لیں لیکن ہم اسے یو اے ای میں ہوسٹ کریں لیکن آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یو اے ای میں جب آپ اسے ہوسٹ کرائیں گے تو یو اے ای میں آگست کے اندر اور ستمبر کے پہلے ہفتے میں بہت گرمی ہوتی ہے تو آپ کو اس میں 50 آور گیم ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے جس طرح تو شام کے 5 بجے 6 بجے آپ کو میچ کرانا پڑے گا جس کی وجہ سے یہ میچ بہت لیٹ ہو جائے گا اور پروڈکاس کا بھی مسئلہ بن سکتا ہے تو سلنکا مجھے لگتا ہے سلنکا تو ہوسٹ نہیں کر سکتا رہا یو اے ای میں اگر آپ کرواتے ہیں تو بیک اپ کے طور پر آپ کے پاس بنگلہ دیش موجود ہے آپ بنگلہ دیش کو بھی ہوسٹنگ دے سکتے ہو اس کے بعد جو خبر نکل کر سمنے آ رہی ہے جی وہ آ رہی ہے پاکستان اور انگلینڈ کی سریز کے متعلق جناب پاکستان نے 7 ٹی ٹوینٹی کرنے ہیں ہوسٹ تو خبریں یہ آ رہی تھیں کہ اگر پاکستان انگلینڈ کی سریز ہوسٹ کر لیتا ہے تو اس میں ایک مسئلہ آ رہا تھا کیونکہ اگر 11 ستمبر کو آپ کا ایشیا کا فتم ہو رہا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ڈریکٹ انگلینڈ کو بلانا ہے اور ان کی سریز کرانی ہے تو اس کے اندر پھر آپ کو گیپ رکھنا نہیں پڑے گا ایک دو تین چار ایک ایک دن کا مرمہ سے گیپ ہوگا اور اس کے بعد مسلسل ٹی ٹوینٹی ہوتے رہیں گے تو اصل میں ہی انگلینڈ کی خواہش ہے کہ آپ ایسا کریں اپنے ایشیا کپ کو تھوڑا پہلے لے جائیں ان کی ڈیٹس کو پہلے لے جائیں پھر اس کے بعد ہمیں صحیح کرکٹ پروپر سریز کرانے کا موقع دیں آپ لوگ پروپر سریز کریں جس کے متعلق انگلینڈ کو جو آپ بلا رہے ہیں تو آپ پروپر سریز انگلینڈ ویلز کرکٹ بورڈ یہ چاہ رہا ہے کہ ایک مکمل پروپر سریز ہونی چاہیے پاکستان کے اندر اگر ہم جا بھی رہے ہیں تو تو اس حوالے سے جو ایشین گرکٹ کانسل تھی وہ بھی راضی ہو گئی ہے کافی حد تک کہ ہم چوبیس آگست سے یہ ایشیا کپ کریں گے اور سات ستمبر کو یہ آپ کا فائنل ہو چکا ہوگا تو ہم اگر سات ستمبر کو فائنل بھی کھیل لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے انگلینڈ کو فوراں ہی بلا لینا ہے انگلینڈ کو فوراں ہی بلانے کے بعد آپ لوگ ایک دو دن کا گیپ رکھ سکتے ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ ستائیس اٹھائیس ستمبر تک یہ سریز آپ کی ختم ہو سکتی ہے پھر اس کے بعد آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں پھر آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ ٹرائنگل سریز کے لیے بنگلہ دیش اور نیوزیلینڈ جا سکتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ اور اس حوالے سے جو انگلینڈ کرکٹ بورڈ ہے اس کا کافی ردعمل سامنے آیا ہے کہ آپ سریز تھوڑی پراپر سریز کریں تاکہ فینس کو بھی دیکھنے کا مقاملے ساتھ ٹی ٹوئنٹی ہیں بھرپور ٹی ٹوئنٹی اصل جو ہماری کرکٹ شروع ہو رہی ہے وہ ہے ستمبر سے آپ کو جس طرح بیٹ نائی نائی نکل کر سامنے آتی رہے گی میں آپ کو پراپر لی گائٹ کرتا رہا اس کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل نوٹفکیشن کو ضرور آن کر دیں اس کے بعد جو خبر نکل کا سامنے آ رہی ہے وہ ہے ٹرائنگل کی سریز کو لے کر میں نے پہلے بھی آپ کو بولا ہے اس ویڈیو میں کہ ٹرائنگل سریز کی وجہ سے ہی اصل بسلہ کھڑا ہو رہا تھا ایشیا کپ کو آول لگا تو آپ یہ مسئلہ سالب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ تحقیق کی تھی یہ ان کو بتایا تھا کہ انہوں نے صرف ہم ہی بری تھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے لیکن کل جو ہے انہوں نے بھرپور اس کو اوپر پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو ہے ایک لیٹر سامنے آیا جس میں یہ صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ ہم لوگ ٹرائنگل سریز کے لیے جائیں گے نیوزیلینڈ پہلے انہوں نے صرف نیوزیلینڈ کرکٹ بورڈ تو یہ کہا تھا کہ ہم جی آ رہے ہیں آپ کے تو اس میں کنفرمیشن نہیں تھی پکی نہیں تھی بات کل اس کے حوالے سے کافی خبریں جو ہے نکل کر سامنے آئیں کہ آپ لوگ جو ہے ٹرائنگل سریز کے لیے ہوسٹ کر رہے ہیں اور ٹرائنگل سریز کے لیے آپ نیوزیلینڈ جا رہے ہیں تو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسند نہیں ہوگی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ